اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں علم و حکمت غامدی کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر احمد آج ہم بات کریں گے کہ اسلام کا عالمی دعوت کا تصور کیا ہے اور امت واحدہ کا کونسپٹ کیا دیتا ہے ہمیں اسلام میرے ساتھ حضب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب جعوید احمد غامدی صاحب اسلام علیکم جعوید صاحب جعوید صاحب اسلام کا جو عالمی تصور ہے ہم کہتے ہیں کہ امت واحدہ ہے ایک امت کا تصور ہے اور یہ عالمی دعوت جو ہم بات کرتے ہیں یہ اصل میں کیا ہے اس کے خدوخال کیا ہیں پھر آگے ہم گفتگو کو مزید بڑھاتے ہیں اسلام ایک پیغام ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام اپنے پیغمبروں کو دیا اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی جو کتاب اتاری گئی اس کو ہمیشہ کیلئے محفوظ کر دیا گیا اس کے بعد اس کتاب میں یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ اب پوری دنیا تک اس پیغام کو اس امت نے پہنچانا ہے اس وقت بنی اسماعیل مخاطب تھے بنی اسماعیل کو خطاب کر کے یہ کہا گیا کہ تم ابراہیم کی ضروریت ہو تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے ہو اسی موقع پر یہ بھی کہا کہ جالناکم امہ یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے گروہ کا منصب مقرر کر دیا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں پر دین کی گواہی دے لوگوں پر دین کی شہادت دے یہ شہادت تمہیں پوری انسانیت پر دینی ہے ایک طرف پوری انسانیت ہے دوسری جانب خدا کا پیغمبر ہے درمیان میں تم ہو تم نے ایک چیز کو خدا کے پیغمبر سے حاصل کیا ہے اب اس کو پوری دنیا تک پہنچانا یہ تمہارا کام ہے یہیں سے عالمی دعوت کا تصور پیدا ہوا دنیا میں ایسے مذاہب بھی ہیں کہ جو اپنی دعوت پہنچانے کو اپنا مذہبی فریضہ نہیں سمجھتے ہمارا معاملہ بلکل مختلف ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے پروردگار نے انبیاء کا انتخابی اس لیے کیا تاکہ انسانوں کی ہدایت کا احتمام کیا جائے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوموں کی طرف مبوس ہوئے اور انہوں نے ان کی ہدایت کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے کیا محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے بعد چونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے اس وجہ سے ایک امت اٹھا دی گئی ہے یہ معاملہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فوراں بادی کرنا شروع کر دیا تھا یعنی اگر آپ نبوت یا نبوت کی دعوت کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس کے دو دور ہیں ایک دور وہ ہے جس کو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہر امت کی طرف ہم نے ایک رسول بیچا اور جب ان کا رسول آ گیا فائضہ جا رسولم قضیہ بینہم بالکست تو انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ سنا دیا گیا پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ایک نیا طریقہ اختیار کیا گیا وہ طریقہ یہ تھا کہ ان کی ضروریت کو یہ کہا گیا کہ اب وہ پوری کی پوری قوم ظاہر ہے کہ جب ان کی اولاد ہوگی اور وہ بڑی تعداد میں ہوں گے تو ایک قوم یا ایک امت وجود میں آ جائے گی تو اس پوری امت یا اس پوری قوم کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اب نبوت کا فریضہ انجام دے گی اس میں بنی اسرائیل کے ساتھ تو یہ معاملہ کیا گیا کہ ان میں نبی بھی آتے رہے اور ان کی بھی یہ ذمہ داری رہی وہ بھی اسی منصب پر فائض تھے اسی کو قرآن مجید سورہ بقرہ میں بیان کرتا ہے یعنی ساری دنیا میں سے تمہارا انتخاب کر کے تمہیں یہ ذمہ داری دی کہ تم خدا کا دین پہنچاؤ چنانچہ ان کے لیے ایک خاص علاقے کا انتخاب کیا گیا یہ جو قنان کا علاقہ ہے یہ ان کے لیے خاص کیا گیا عرب کا علاقہ بنی اسماعیل کے لیے خاص کیا گیا بنی اسماعیل اور بنی اسحاق دونوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ان لوگوں سے یہ کہا گیا کہ تم اس علاقے کو توحید کا مرکز بنا ہوگے وہ علاقہ ان اقوام سے خالی کلا لیا گیا جو پہلے وہاں آباد تھی اور انہیں یہ حق دیا گیا کہ وہ اس علاقے کو خدا کی توحید کا مرکز بنا کر پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچائے اللہ تعالیٰ نے یہ احتوامت اسی وقت سے کرنا شروع کر دیا تھا لیکن جب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد نبوت ختم ہو گئی تو پھر تو یوں سمجھ لیے کہ یہ ذمہ داری سر تصر بنی اسماعیل پر آ گئی ہم جب ایمان لاتے ہیں تو ہم بنی اسماعیلی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور جب شامل ہوتے ہیں تو اس سے ایک امت وجود میں آتی چلی جاتی ہے اس امت کی جس میں مرکزی حیثیت بنی اسماعیل کو حاصل ہے جن کو آپ عرب کہتے ہیں اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ خدا کے جس دین کی گواہ بنائی گئی ہے اپنے علم میں بھی اس کی گواہی دے اپنے عمل میں بھی اس کی گواہی دے اور انسانوں تک اس پیغام کو پہنچائے اچھا جو ہمارے ہاں ایک امت کا تصور پایا جاتا ہے عام طور پر جو ایک عام آدمی سمجھتا ہے وہ یہ کہ تمام کے تمام پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کا ایک امت کا واحد ایک تصور ہے اس کا ایک ہی امیر ہونا چاہیے اس کے درمیان ان کے درمیان کوئی سرحدیں نہیں ہونی چاہیے اس طرح کا تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں اسلامی ریاستیں سرحدوں میں بٹی ہوئی ہیں تو وہ تصور کچھ اور ہے یہ کچھ اور ہے یہ دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم ایک امت دعوت ہیں یعنی ہم نے اپنا پیغام لے کے دنیا تک جانا ہے اس لحاظ سے ہم سب بھائی بھائی ہیں ہمارے درمیان جو اصلی تعلق اللہ تعالی نے قائم کیا ہے میں اس سے پہلے بھی ایک مرد باز کر چکا ہوں کہ وہ انم المومنین اخوا کا تصور ہے یعنی یہ تصور نہیں قائم کیا گیا کہ تم ایک قوم ہو یہ تصور قائم کیا گیا کہ تم مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو کوئی مراکش میں رہتا ہے کوئی انڈونیشیا میں رہتا ہے کوئی ملیشیا میں رہتا ہے کوئی پاکستان میں رہتا ہے کوئی عرب میں رہتا ہے یہ سب ایمان کے رشتے میں بندے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی اپنی ذمہ داری کے لحاظ سے کہ انہیں خدا کے دین کی گواہی دینی ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے سب کے سب مصہول ہیں اور اپنے اپنے درجے میں ان سب کو یہی کام انجام دینا ہے یہ کام انجام دینے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دعوت پہنچانے کے لیے ان کے معبین باہمی معافقت ہونی چاہیے ان کے مابین اپنے مقصد پر اتفاق ہونا چاہیے ان کے مابین اپنے مقصد کے شعور میں اتفاق ہونا چاہیے اور پھر جو کچھ بھی وسائل جس کو میسر ہے اس کے لحاظ سے وہ احتمام کر سکتا ہے یعنی ایک پہلو یہ ہے پھر یہ کہ جس وقت یہ مختف اقوام میں بٹے ہوئے ہیں اس میں بھی ظاہرہ ایسے ادارے وجود میں لائے جا سکتے ہیں جس طرح کہ محتمر ایک زمانے میں وجود پذیر ہوئی جس طرح کے رابطہ ایک زمانے میں وجود پذیر ہوئی تو ایسے ادارے وجود میں لائے جا سکتے ہیں کہ جس طرح دوسری ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں باہمی طور پر دعوت کی ذمہ داری کو بھی انجام دیں تو میں یہ اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ دعوت کی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے یہ لازم نہیں ہے نہ اس کو دین نے لازم کیا ہے اور نہ اقلی لحاظ سے آپ اس کو لازم ٹھہرا سکتے ہیں یہ ہم میں سے ایک شخص کی آرزو ہے کہ مسلمانوں کی ایک حکومت ہو اور مسلمانوں کی ایک عمارت ہو مسلمان خلفہ راشدین کے دور سے اس کو استمباد کرتے ہیں ہم کہتے ہیں خلفہ راشدین کے دور میں مدینہ میں ایک مرکزی حکومت تھی اور جہاں تک پھیلا ہوا تھا وہ سارا ایک ہی سلطنت تھی ایسی ہونا چاہیے تھا دیکھیں جب ایک حکومت قائم ہوئی اور فتوحات ہونا شروع ہیں تو ایک حکومت ہوتی لیکن لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ وہ بہت جلد دو حکومتوں میں تبیل ہو گئی تھی یعنی جس وقت سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ برپا ہوئی اختلاف ہوا تو اس وقت دو ریاستے وجود میں آ گئی تھی ایک حصہ وہ تھا حجاز کا اور حجاز کے کچھ ملحقات کا جس میں سے ایدنا علی رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی ایک حصہ وہ تھا دونوں ہی مسلم ریاستے تھیں اور اس دوران میں بھی مسلمانوں کو یہ بڑی خواہش رہی کہ یہ ایک ہی متحدہ قوت بن جائے چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ جب اتحاد ہو گیا تو اس موقع پر یہ کہا گیا کہ عام الجماعہ ہے یعنی مسلمان ایک نظم اجتماعی کے تحت آ گئے ہیں یہ بڑی عالی عرض ہے اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر میں عالمی ریاست ہونی چاہیے یعنی سارے انسان جو ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں ان کے مابین اس حکومتوں کی تفریق کیوں یہ بھی کہا جا سکتا ہے قومی ریاستیں جو اس وقت بن گئی ہیں یہ خود بعض سیاسی حالات کے نتیجے میں بنی ہیں ایسی سب باتیں کہی جا سکتے ہیں لیکن یہ واضح ضرور کر دینا چاہیے کہ مذہب کا ایک مطالبہ ہوتا ہے اور ایک مذہب کے ماننے والوں کی خواہش ہوتی ہے مذہب کا یہ مطالبہ نہیں ہے اس لیے کہ اگر یہ مطالبہ ہے تو پھر اس کو قرآن مجید میں بیان ہونا چاہیے تھا پھر اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا چاہیے تھا ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب مسلمانوں کی کوئی ریاست قائم ہو جائے تو پھر اس کے حصے بخرے کسی کو نہیں کرنا چاہیے یعنی پھر ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے نظم اجتماعی کو قائم رکھے اس کا حصہ بن کر رہے اس کی تفریق کی کوشش نہ کرے اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج عن الجماع سے تعبیر کیا ہے یعنی سلطان سے تعبیر کیا ہے جب خلفاء راشدین کی حکومت قائم ہو گئی تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ وہ ایک متحدہ طاقت رہتی اور اسی طرح نسلن بعد نسلن منتقل ہوتی لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں بنو مئیہ کی حکومت یہاں قائم تھی اور بنو مئیہ کی حکومت اس کے بعد جب بنو مئیہ کی حکومت یہاں ختم ہوئی تو اندرس میں قائم ہو گئی یہاں بنو عباس کی حکومت قائم ہو گئی وہ دونوں حکومتیں موجود رہیں آپ بنو عباس کی حکومت کو بھی اپنی حکومت کہتے ہیں اور آپ اندرس کے اندر بنو مئیہ کی حکومت کو بھی اپنی حکومت کہتے ہیں تو یہ ایک لمبا سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کو یہاں سے بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت مسلمان بہت سے بہت سے دین کا مطالبہ نہیں ہے یہ دین کا مطالبہ نہیں ہے دین کو ماننے والے لوگ یہ چاہیں گے ان میں اتحاد ہو یورپی یونین میں اتحاد ہو رہا ہے کچھ مشترک اصاصات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر آپ یہ اتحاد کرتے ہیں میری بھی یہ عرض ہے کہ ایسا ہو مسلمانوں کی ایک متحدہ حکومت وجود میں آ جائے آپ کی بھی ہو سکتی ہے یہ بات بھی بلکل ٹھیک ہے کہ ان کے مابین کیوں پاسپورٹر ویزیں ہوں ان کے مابین کیوں نقل مکانی پر پابندیاں ہوں میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا ہی میں کیوں ہوں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں آپ کی گفتگو کو یہی سے کنٹینیو کریں گے ناظرین ایک مختصر سا بریک سے واپس آئیں گے اور جاویس صاحب کی گفتگو جاری رہے گی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جاویس صاحب آپ کی بات اگر کچھ رہ گئی یہ تو اسے مکمل کر رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے کہ دنیا کے اندر ہم سب انسان ہیں ہمارا پہلا تعلق انسانیت کا اس کے بعد ہم کسی مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں پھر ایک اور تعلق وجود میں آتا ہے تو ہر تعلق اپنی روح میں یہ تقاضی کرتا ہے کہ اس میں اتحاد ہو اس میں اتفاق ہو تفریق کی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے اس بات یعنی یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ انسان اپنی افتاد تباہ کے لحاظ سے ایسا واقعہ ہوا ہے جس کو قرآن نے بیان گیا یعنی انسان قبائل میں بڑھتا چلا جاتا ہے رنگ کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر وطن کی بنیاد پر افتاد تباہ کی بنیاد پر مزاج کی بنیاد پر لوگوں کے مابین کچھ تفریق ہوتی چلی جاتی ہے لیکن کیا سیاسی معاملات میں ہم ایک متحدہ حکومت قائم کر سکتے ہیں اس کا تعلق در حقیقت حالات سے ہے یعنی مسلمانوں کا شعور کیسا ہے ان کے حالات کیسے ہیں ان کے مابین اقتصادی معاملات کی کیا نویت ہے وہ کتنہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق انسان کے اخلاقی وجود کی تطہیر اور اس کے معاشی معاملات کے استحقام سے ہیں اس سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور یہ خواہش کوئی بری خواہش نہیں ہے لیکن بہت واضح طور پر ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ بس اب اس کا مطالبہ نہیں کرتا اچھا اب آپ نے یہ تو بڑا واضح کر دیا کہ امت کا تصور اصل میں کیا ہے ہم دعوت پہنچانے کے لحاظ سے ایک امت کے اندر پروے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ جو ہماری مختلف اب ریاستیں ہیں کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہماری دوسرے بھائی کی جو ریاست ہے اس میں اگر کسی طرح کا کوئی ظلم اور ستم ہو رہا ہے تو ہم اس کی مدد کر سکیں یا ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے کسی بھی طرح سے چاہے وہ اخلاقی لحاظ سے ہو چاہے اور کسی لحاظ سے ہو یہ بات یہ ہے کہ ظلم جہاں بھی ہو رہا ہوگا مسلمان کے لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اس ظلم سے نجات دلائیں ہمارا بھائی کا تعلق برادری کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری کا تعلق رکھتا ہوں تو کچھ حقوق ہیں آپ کے جو مجھ پر قائم ہو جاتے ہیں اس طرح ہم اگر مسلمان ہیں تو اسلام کے رشتے میں بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق قائم ہو گئے کیونکہ ہم اب ایک دوسرے کے بھائی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بھائی پر ظلم ہو رہا اور میں اتمنان کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں اس سے بھی آگے ایک رشتہ ہے وہ انسانیت کا رشتہ ہے یعنی پوری انسانیت میں اگر کسی جگہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی قوت ظلم کر رہی ہے یا کچھ لوگ عباشی پر اتر آئے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو محاربے اور فساد فیلرز کی صورت پیدا کر رہے ہیں تو ان سب کے خلاف اقدام کیا جا سکتا ہے اسی کے لیے تو اسلام میں جہاد کو لازم کیا گیا ہے یعنی اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے عدوان ہو رہا ہے پرسیکیوشن ہو رہی ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے تو اللہ تعالی ہم کو حکم دیتا ہے کہ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم زمین کے ساتھ چمٹے چلے جا رہے ہیں تم کو اٹھنا چاہیے اور اپنے مظلوم بھائیوں کو اس ظلم سے نجات دلانی چاہیے تاہم ہوگا یہ ریاستی صدابر ہی اس میں تو شک ہی نہیں ہے دیکھئے مسلمانوں کا جب اجتبائی نظم قائم ہو جاتا ہے پھر اس کی خلاف وردی نہیں کی جا سکتی ہمیں پیغمبر نے احکام بھی دیئے ہیں اور یہ بھی واضح کر دیا ہے اس کے ساتھ قرآن مجید میں بھی اور اپنی سنت کے ذریعے سے بھی کہ احکام جو فرد سے متعلق ہیں ان پر فرد کو عمل کرنا ہے جو معاشرے سے متعلق ہیں ان میں معاشرے کا نظم عمل کرے گا اس میں آپ کو دخل دینے کا حق نہیں ہے انفرادی صدابر جاویز صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ریاست کے پاس اتنی طاقت ہے بالفرض طاقت ہے اور وہ کسی ظلم کو روک سکتی ہے مگر وہ نہیں روک رہے ریاستی صدابر تو ہم ظاہرے اس کے خلاف نہیں اٹھیں گے اور ہمارے اوپر بھی کوئی بار نہیں ہے نہیں دیکھئے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی ریاست کو توجہ دلائیں گے یعنی جو باقی معاملات ہیں ریاست اپنی ذمہ داری کو اندرون ملک ادا نہیں کرتی ہم توجہ دلائیں گے ریاست اپنی ذمہ داری کو بیرون ملک انجام نہیں دیتی ہم اس کو توجہ دلائیں گے ریاست جس آئین کے مطابق کام کر رہی اس کے خلاف ورزی کر رہی ہم توجہ دلائیں گے ریاست کیا ہے ہمارے حکمران ہیں ان حکمرانوں کا اعتصاب کرنا ان پر تنقید کرنا ذمہ داری دی ہے اور اگر یہ کسی موقع پر ان ذمہ داریوں کو ٹھیک طرح سے انجام نہیں دیتے تو پانچ سال کا عرصہ اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو قرآن بنا دیں ٹھیک ہے اسلام کا یہ جو عالمی جو تصور دعوت کا کیا اسلام جو ہے اس کے بالکل اگر ہم اپوزٹ بات کریں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی ریاست میں جس طرح وہ تبلیغ کا حق رکھتا ہے اپنی ریاست میں وہ کسی دوسرے مذہب کو تبلیغ کا حق دیتا ہے اسلام میں کوئی اس کی ممانعت نہیں کی گئی یعنی آپ ایک پیغام رکھتے ہیں آپ اپنا پیغام پہنچائیے پوری دنیا تک دنیا اگر اس کے جواب میں کوئی اور پیغام آپ تک پہنچانا چاہتی ہے تو آپ اس کو سنیے قرآن مجید نے جب اپنی دعوت پیش کی ہے تو وہاں قریش بھی تھے ان کو آپ مشرقین کہتے ہیں وہ اہل کتاب بھی تھے قرآن مجید کو آپ پڑھئے اس میں قرآن نے اپنی بات بھی کہی ہے ان کی باتیں بھی نکل کی ہیں ان کے اعتراضات بھی نکل کی ہیں تو جو شخص بھی کوئی بات کرنا چاہتا ہے بات کرنے پر پابندی کیسے لگائی جا سکتی ہے وہ پابندی آپ لگائیں گے اگر تو اس کے بانی تو یہ ہے کہ پھر آپ کو بھی حق حاصل نہیں ہوگا کہ آپ دنیا میں اپنا پیغام پہنچا سکیں آپ کا کام یہ ہے کہ جو بات آپ سے کہی جائے آپ اس کا استدلال کے ساتھ محاکمہ کریں اس کا جواب دیں اگر کوئی چیز آپ کے نزدیک معقول ہے تو سر تسلیم خم کریں اگر معقول نہیں ہے تو دوسرے کو معقولیت کے ساتھ خور کرنے کے لیے آمادہ کریں قرآن مجید نے جو بحث کی ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ طریقہ اختیار کرتے کہ احکام کی ایک فرس بتاتے اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لیتے بحث کی ہے مجادلہ کی ہے پھر آپ کو دعوت پہنچانے کے لیے یہ کہا ہے کہ عدو الہ سبیل رب کا بالحکمہ والمعزت الحسنہ وجادلہم باللتی آسن یعنی آپ حکمت اور دانائی کے ساتھ استدلال کے ساتھ بات کہی ہے آپ نصیت کا طریقہ اختیار کیجئے اگر کوئی مباحثہ ہو جائے تو مباحثہ کن کے ساتھ ہوگا انہی کے ساتھ ہوگا جن کو آپ خدا کا پیغام پہنچائیں گے اور وہ مثال کے طور پر اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے وہ آپ کے ملک کے اندر بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ملک میں مسیحی بھی ہو سکتے ہیں بدھ بھی ہو سکتے ہیں ہندو بھی ہو سکتے ہیں جس طرح وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق رکھتے ہیں ایسی طریقے سے اپنے مذہب کی بات دوسروں تک پہنچانے کا بھی حق رکھتے ہیں اچھا اس میں ایک مثال عام طور پر دی جاتی ہے آہ لوگوں کی طرف سے میں چاہوں گا ایک چھوٹے سے بریک لے لیتے ہیں ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو یہیں کنٹینیو کریں گے ویلکم بیک ناظرین جعویز صاحب عام طور پر جو ہمارے ہاں اس صورتحال میں مثال پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ اگر ایک سکول یا کالج چلا رہے ہیں آپ وہاں کے پرنسپل ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلان جو ٹیچر ہے یہ ٹھیک نہیں پڑھا رہا یہ ریاضی ریاضی کی طرح نہیں پڑھا رہا یہ غلط پڑھا رہا ہے تو آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ ایسے ٹیچر کو اپوائنٹ کریں جو آپ کے بچوں کو غلط تعلیم دے تو جب آپ ایک ریاست کے ذمہ دار ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ فلا مذہب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیسے اجازت دیں گے کہ وہ آئیں وہ لوگ اور ترویج کریں اپنے دین کی اور آپ کے لوگوں کو غلط باتیں بتائیں پھر یہی حق آپ کو باقی دنیا کو بھی دینا چاہیے یعنی وہ بھی یہی فیصلہ کریں تو وہ فیصلہ نہیں کرتے نا وہ ان کی مرضی ہے اخلاقی اصول کبھی دو طرفہ تو نہیں ہوتے نہیں ایک زمانے میں کرتے تھے ایک زمانے جب ریاستیں اپنے مذہبی جبر کے ساتھ معاملہ کرتی تھیں تو آپ کے لیے وہاں جا کے اپنی بات کرنے کے کوئی محاقع نہیں تھے اور یہ مثال بھی معذرت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے آپ نے جب ایک اسکول قائم کیا ہے یا کوئی آپ نے تعلیمی ادارہ قائم کیا ہے تو تعلیمی ادارے میں جو آدمی بھی داخل ہوا ہے وہ اصل میں آپ سے تعلیم پانے کے لیے داخل ہوا ہے آپ کو حقہ سے لے کہ آپ تعلیم دیں اب آپ وہاں کھڑے ہوئے ریاضی پڑھا رہے ہیں میں دروازہ کھٹا ہوں اور میں یہ کہوں کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں اور میں کچھ اور چیز پڑھانا چاہتا ہوں تو یہ تو اس ڈسپلن کے خلاف ہے ریاست کا معاملہ یہ نہیں ہے یعنی ریاست ایک سکول اور ایک ادارے کے طور پر جیل کے طور پر نہیں چلائی جاتی اس میں انسان بستے ہیں ان کے مختلف نکتہ نظر ہو سکتے ہیں یوں سمجھئے کہ بہت سے سکول ہیں جو ایک جگہ پہ قائم کر دیئے گئے ہیں بہت سے ادارے ہیں جو ایک جگہ پہ قائم کر دیئے گئے ہیں اب ان سب کے حکومت کا لحاظ رکھنا پڑے گا اور میرے نزدیک اس طرح کے معاملات میں مثالیں کافی نہیں ہوتیں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہیے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس سے روک دیا آپ کو واضح طور پر بتانا چاہیے کہ خدا کے پیغمبر نے فلا حدیث میں اس سے روک دیا قرآن مجید نے ایسی کوئی فعل دیا یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو وہاں سے سارے بودھ توڑ دیئے تھے آپ نے وہ رہنے نہیں دیئے اس کو کیسے دیکھیں گے یہ ایک بالکل دوسری بات ہے دیکھئے جو سرزمین عرب ہے میں اس سے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے دو علاقوں کا انتخاب کیا ہے اور یہ انتخاب اب سے کوئی چار ہزار سال پہلے کیا گیا سیدنا عبراہیم علیہ السلام جب بابل سے نکلے ان کی اصل قوم تو نہیں تھی قرآن میں اس کے اشارے موجود ہیں قرآن میں اس نے بڑی وضاحت سے اس کو بیان کیا ہے اس پر بہت کچھ کہا ہے اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں جو تورات میں بھی ہیں اور بائبل کے دوسرے صاحب میں بھی ہیں جب وہ باہر نکلے تو ان کے نکلنے کے بعد ان کی ضروریت کا انتخاب کیا گیا ایک خاص منصب کے لیے اس کے لیے دو علاقے بھی منتخب کیے گئے ایک علاقہ قنان کا علاقہ تھا اور ایک عرب کا علاقہ تھا عرب کے علاقے کو اللہ تعالی نے اپنے لیے خاص کر لیا ہوا ہے اسی طریقے سے فلسطین کے علاقے کو بنی اسرائیل کے ذریعے سے اپنے لیے خاص کر لیا تھا ان علاقوں کے حقوق کی نویت بلکل مختلف رہی ہے اب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد عرب ہے جس کو منتخب کیا گیا ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو توحید کا مرکز بنانا تھا یہ آپ کی ذمہ داری تھی اور بیت اللہ کے اندر سے بت نکال دیے گئے یعنی اللہ کی عبادت کا گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اس کو شرک سے پاک کر دیا گیا اور سرزمین عرب کو حرم کو شرک سے پاک رکھنا یہ الہی ذمہ داری ہے باقی دنیا میں مسلمانوں نے کبھی بت نہیں توڑے کبھی گرجے برباد نہیں کیے کبھی کسی قوم کو کوئی کام کرنے سے نہیں روکا باقی سب جگہوں کے اوپر لوگ اپنے طریقے پر اپنا کام کرتے رہتے ہیں وہ اصل میں توحید کا مرکز ہے آپ اگر مثال دینا چاہتے ہیں تو اس کی دیں جیسے علاقے کوئی توحید کا مرکز بنایا گیا ہے اس کے بارے میں البتہ کچھ عداب ہیں کچھ حقوق ہیں اگر اسکول کی مثال دینی ہو تو وہاں موضوع ہوگی باقی ساری دنیا سے اس کا کوئی تعلق ہے تو یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ اگر اسکول کی مثال دینے ہیں تو ہمیں واضح کرنا پڑے گا کہ قرآن نے اس کو ممانت کی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس علاقے کا انتخاب تو اللہ تعالیٰ نے کیا نا وہ بتا دیا اس کی تفصیلات قرآن مجید میں بھی آ گئیں کسی دوسری جگہ بھی انہوں نے یہ کام کیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی افغانستان اس میں جو بامیان کے بت تھے وہ ان کے زوانے سے بہت پہلے کے ہیں انہوں نے کوئی چھڑا بھی نہیں تھا اس لیے کہ وہ اس بات سے خوب واقف تھے کہ اس علاقے کے احکام بالکل لگیں لیکن یہ حرم میں تو آپ مثال کے طور پر پابندی لگائے ہوئے ہیں کہ وہ صرف مسلمان داخل ہو سکتے ہیں وہ پابندی درست ہے وہ پابندی غلط ہے وہ ایک الگ موضوع بحث ہے لیکن آپ یہ پابندی لگائے ہوئے نا کیونکہ یہ وہ آپ کا حرم ہے اور توحید کا مرکز ہے تو آپ نے اس کو پروٹیکٹ کیا اس کے لیے آپ کے پاس ضرور کوئی نص ہوئی لیکن کسی اور جگہ تو نہیں آپ نے پابندی لگائی ہوئی تو آپ کے پاس کوئی نص ہونی چاہیے یعنی جب آپ خدا کے نام پر کوئی کام کرتے ہیں میں یہاں توجہ دلا دوں اس بات کی طرف کہ جو پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حرام ٹھرا دی ان میں سے آخری چیز یہ ہے آپ خدا کی طرف اس بات کی نسبت کریں جس کو آپ نہیں جانتے ہیں تو خدا کی طرف جب آپ کی نسبت کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں اسلام میں یہ چیز ممنوع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی نسبت خدا کی طرف کر رہے ہیں تو خدا کی طرف نسبت کے لیے یا تو آپ قرآن پیش کرنا پڑے گا یا کوئی حدیث پیش کرنی پڑے گا اچھا ایک بڑا ٹیکنیکل سا سوال ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناو یہ کہا جاتا ہے اور قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے اگر ایسا ہے کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناو تو عالمی جو دعوت کا تصور ہے اس مشن کو ہم پھر کیسے پائے تکمیل تک پہنچائیں یہ تو قرآن مجید کی آیات کو سیاق و سباق سے الگ کر کے لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے نرسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتمام حجت کر دیا یعنی جزا و سزا برپا ہوئی اس سے کچھ پہلے مسلمانوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ اب ان کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہوگا حق واضح ہو گیا اتمام حجت ہو گیا حقیقت کو ہر لحاظ سے واضح کر دیا گیا انہوں نے جانتے بوشتے ماننے سے انکار کر دیا ہے خدا کا پیغمبر ان کے درمیان موجود ہے اب ان کے ساتھ دوستی کا تعلق نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ یہ خدا کی عذاب کی ضد میں ہے اس کا دنیا بر کے یہود و نصارہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور خود قرآن مجید نے اس میں استثناء بیان کر دیا اس دور میں بھی کہ انہی کے اندر وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جو رات کے وقت اٹھ کر قرآن پڑتے ہیں اور جو تورات کی تلاوت کرتے ہیں انہی کے اندر بیان کر دیا اسی طریقے سے اور بہت سے چیزیں من دون المومنین کی شرط لگا دی کہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف نہیں ہونی چاہیے وہ چیز تو یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھ کے ہمیں آج کے حالات کا جائزہ لینا ہے ان آیات کا اس وقت کے حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو یہی سے کنٹینیو کریں گے ویلکم بیک ناظرین جاویس صاحب بین الاقوامی سطح پر ظاہر ہے کہ ریاستوں کے مابین مختلف قسم کے معایدے بھی ہوتے ہیں اور اس میں دوستیاں بھی ہوتی ہیں اس میں دشمنیاں بھی ہوتی ہیں مفادات کا خیال لکھا جاتا ہے ایک اسلامی ریاست اور امت کے تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہماری دوستی اور دشمنی کا دار و مدار کن اصولوں پر ہونا چاہیے اس کو قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے قائم بالکست کیا ہے ہم ہر حال میں انصاف پر قائم رہیں گے یہ حکم ہم کو دیا گیا ہے سورہ نسا میں بھی دیا گیا ہے سورہ مائدہ میں بھی دیا گیا ہے اور دونوں جگہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ انفرادی زندگی میں بھی یہی حکم ہے اجتماعی زندگی میں بھی یہی حکم ہے چنانچہ اس سے آگے اجتماعی زندگی کے بارے میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ یعنی کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل کے خلاف کوئی بات کرو عدل کرو یہ تقوے کے قریب ہے اسی جگہ سورہ مائدہ میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ہماری خارجہ پولیسی کا بنیادی رصول یہ ہے کہ ہم نیکی اور خیر کے قابوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور ہم اسم اور عدوان میں یعنی حق تلفی میں اور زیادتی میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے یہ چیز ہمیں انفرادی زندگی میں ملہوز رکھنی ہے یہ چیز ہمیں اجتماعی زندگی میں ملہوز رکھنی ہے اور آگے بڑھ کر بین الاقوامی زندگی میں ملہوز رکھنی ہے ہمارے کسی کے ساتھ جڑنے کسی سے الگ ہونے کسی چیز کے ترق کسی چیز کے اختیار کی بنیاد کیا ہے بر اور تقویٰ ہے ہم اسم اور عدوان میں کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے اسی وجہ سے ہمارے ہاں ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت عرصے تک یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ پاکستان کو یہ جنگ جو چھٹ چکی ہے اس وقت جس کو وار اون ٹیرر کہتے ہیں اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے میں نے ہمیشہ یہی بات کہی ہے کہ اس میں پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ جنگ کرنے والے لوگوں کو برسر حق سمجھتے ہیں یا برسر باطل سمجھتے ہیں اس کا فیصلہ کیے بغیر محض مفادات کی بنیاد پر کچھ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سعودہ ہے صرف ہے بادار سے خرید کے لانا ہے چلیئے اچھا خرید لیا برا خرید لیا یا آپ نے کوئی اور اس نوعیت کا اقدام کرنا ہے اس میں انسان کا قتل ہونا ہے انسانی جان کو حرمت حاصل ہے انسانی جان کے خلاف ادنا درجہ میں بھی کوئی تعدوی یا کوئی ظلم یا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا یہ حرمت اتنی غیر معمولی حرمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو پامال کرو گے تو پوری انسانیت کے قاتل کی حصیت سے قیامت میں اٹھائے جاؤ گے اتنے بڑے معاملے میں جب آپ کو اقدام کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس کا اخلاق کی جواز فرام کرنا ہوگا چنانچہ بڑی واضح سی بات ہے کہ یا آپ کہتے ہیں کہ یہ برسر حق ہے برسر حق ہے تو پھر اپنی طاقت کے مطابق ساتھ دیجئے اس لیے کہ آپ کو کھڑائی اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے گواہ بن کے رہیں قائم بالکست ہوں آپ انصاف کی گواہی دینے والے ہوں آپ انصاف کہیں انصاف کے ساتھ تعاون کریں اور ظلم اور ادوان کے خلاف لڑیں تو پھر آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے آپ اگر اللہ وجل بصیرت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ برسر حق نہیں ہیں وہ ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں ادوان کا ارتکاب کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد اس بحث کی کیا ضرورت ہے کہ فلان سپلائی بحال ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں کہ نہیں آپ تو ہم یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کہیں گے دو قدم ہمارے ساتھ چل کے دکھا دو وہ بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم آپ کو ظلم کا ارتکاب کرنے والا سمجھتے ہیں ظلم کے ساتھ ہم چل نہیں سکتے اور اگر حق کو انصاف ہے تو معذرت کے ساتھ پھر مفادات کا حوالہ نہ دیجئے اچھا یہ جو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جی سب سے پہلے پاکستان یہ تصور کیا ہے آپ جو بتا رہے ہیں سب سے پہلے تو اخلاقی جواز ہونا چاہیے سب سے پہلے پاکستان کا مطلب تو یہ کہ چاہے صحیح ہو غلط ہو مگر سب سے پہلے پاکستان میں نے تو ارز کیا تھا کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے سچ ہوتا ہے سب سے پہلے اخلاقی اقدار ہوتی ہیں تو پاکستان کو آپ سے اب برتری حاصل ہوتی ہے آپ کے کہنے سے نہیں آپ کے کہے بغیر ہی پاکستان سب سے پہلے ہو جاتا ہے اس لیے کہ اولیت در اقیقے دنیا کے اندر حاصل ہی اس کو ہوتی ہے کہ جو اخلاقی لحاظ سے برتری کے مقام پر فائز ہو مفادات کے اسیر دھوکہ دینے والے فریب دینے والے دنیا کے ساتھ جھوٹ بولنے والے کچھ دیر تک تو اپنے جرائم پر پردہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہر چیز کا پردہ چاک ہو جاتا ہے آپ کو اگر ٹھیک جگہ پر کھڑے ہونا ہے تو آپ یقین کیجئے پاکستان دنیا میں ممتاز ترین قوم بنے گی قوم کے اندر بے پناہ قوت موجود ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ حق اور انصاف کی علم بردار بنے اس کی قیادت بھی حق اور انصاف کی علم بردار بنے پہلے آپ اخلاقی جواز کا فیصلہ کیجئے جنگ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ دباؤ میں کی جا سکتی ہے جنگ کو گوارہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر آ پڑی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس جتنی طاقت ہے مقابلہ کر لیں گے لیکن ہم کسی کے خلاف اٹھکڑے ہوں گے ہم کسی کو مارنے کے لیے چلے جائیں گے ہم کسی ملک پر حمل آور ہو جائیں گے ہم اپنے کسی بائی گردن کاٹ دیں گے اس لیے کہ وہ ہمارے مفادات کا تقاضی ہے اس سے زیادہ شرمناک صورتی اللہ کیا ہو سکتا ہے جاویس صاحب اگر عالمی اصولوں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بنیادی طور پر ظلم پر مبنی ہیں جبر پر مبنی ہیں لیکن کچھ خرابیاں ہمارے اندر بھی ہیں عالمی سطح پر ظلم ہو رہا ہے لیکن کچھ خرابیاں ہمارے اپنے اندر بھی ہیں ریاست کے اندر بھی موجود ہیں ان کے داخلی مسائل بھی ہیں تو کیا ایسی صورت میں ہم عالمی جو مدد ہوتی ہے یا عالمی طور پر جو جنگ کی جاتی ہے اس میں ہم حمایت کر سکتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی تھوڑا بہت پرابلم ہے داخلی طور پر بھی ہے دیکھیں بات یہ داخلی پرابلم آپ کا ہے تو اس کو آپ کو داخلی سطح پر درست کرنا چاہیے لیکن جب آپ جنگ کا ارتکاب کرتے ہیں یعنی جنگ کوئی معمولی چیز نہیں ہے آپ خود جنگ چھیڑیں دنیا جنگ چھیڑیں آپ کو سب سے پہلے جس سوال پر بحث کر رہی ہے وہ اس کا اخلاقی جواز ہے میں اس کو ایک انفرادی زندگی کی مثال سے واضح کرتا ہوں میرے گھر میں ایک ڈاکو آگیا ہے اس نے میرے سینے پر پستول رکھ دیا ہے وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ تمہاری جان بخشی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ ہمسائے کو گولی مار دوں مار دوں گا میں نہیں اس صورت میں اخلاقی اصول کا تقاضی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں وہ مال چھیننا چاہتا ہے چھین لے کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے کر لے لیکن کسی دوسرے انسان کی جان میں کیسے لے سکتا ہوں اگر وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں تمہارے سینے پر پستول رکھ رہا ہوں تو فلا خاتون کو ریپ کرو یہ کرنا چاہیے مجھ کو اس کے بعد آپ کو اسلام سے اخلاق سے دستبردار ہو جانا چاہیے یعنی جان قیمتی ہے لیکن اخلاقی اقدار سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اس موقع پر جان دے دینی چاہیے اور میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ پھر اگر اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ کی مشیعت ہوگی تو وہ اس کے مطابق آپ کی مدد کرے گا آپ کو سہارہ دے گا دنیا میں جب اخلاقی اصولوں پر کوئی فرد کھڑا ہو جاتا ہے یا کوئی قوم کھڑی ہو جاتی ہے تو وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے لیکن بتدریج اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کی پشت پر آ جاتی ہے یہ سبر جس کو قرآن کہتا ہے یہ کیا چیز ہے یعنی آپ اپنے موقع پر قائم ہے استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بشارت دے اللہ ساتھ ہے جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کسی دوسرے کا کیا ڈر لیکن اللہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا جو اپنی مسلمانی کا اشتہار دیتے ہیں اس کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں اس کے ساتھ فریب دیتے ہیں اس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں مفادات کی عصارت میں اقدامات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کو ہماری مدد کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت ہوتی ہے جبکہ آپ خود صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں اور اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر خود قائم ہوتے ہیں پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور یقیناً آتی ہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے آپ اس کو تاریخ کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی مسلمان اخلاقی لحاظ سے صحیح جگہ پر قائم ہوئے اللہ کی مدد ان کو حاصل ہے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو یہی سے کنٹینیو کریں گے ویلکم بیک ناظرین جاوی صاحب یہ جو ایک ہم عالمی دعوت کی گفتگو کر رہے ہیں اب آپ نے جس طرح سے باتیں بتائیں اخلاقی طور پر تو ہم انتہائی پستی میں ہیں کیا اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ غیر مذہب کو جو ہے وہ اخلاقی طور پر دعوت بھی دے سکے اپنے مذہب کی یہ امت مسلمہ کا فرض ہے وہ جب یہ فرض پورا کرے گی تو اس کی اثرات بھی اس کے اخلاق پر ہوں گے یعنی جب آپ دعوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ معاملہ ایک طرف سے نہیں ہوتا دونہ جانب سے ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ انفرادی زندگی میں اس کا تجربہ کیجئے آپ اللہ کا دین لوگوں کو بتانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں آپ کے اپنے ضمیر کو بھی آپ کی آواز بخاطب کرنا شروع کر دیتی ہے تو دعوت کے منصب پر جب آپ فائز ہیں اللہ نے آپ کو فائز کیا ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کسی شخص کو یہ کہیں گے دیکھئے چونکہ تم نے بہت سی اخلاقی برائیوں کا ارتکاب کیا ہے تو اب آزان ہو رہی ہے نماز پڑھنے جاؤ نماز فرض ہے وہ جائے گا اور وہ نماز ہی ہے کہ پھر انت صلات تنہار انفہ شائع والمنکر وہ اس کو روکے گی زاجر بنے گی وائز بنے گی اور کچھ دیر کے بعد مغلبہ پالے گی تو اسی طرح دعوت اسلامی بھی یہی کرتی ہے یعنی آپ جب خدا کے دین کی دعوت لینے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر آپ کی اقدار بلکل مختلف ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کو احساس ہوتا ہے بتا رہے ہوتے ہیں نا آپ لوگوں کو کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں اور اسلام کی دعوت ہے کیا وہ آلہ اخلاق کی دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بوئی ستول اتمم مکارم الاخلاق میں تو مکارم الاخلاق کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مبوس کیا گیا ہوں تو جب آپ آلہ اخلاق کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو اپنے نفس کو بھی مخاطب کر رہے ہوتے ہیں میرے نزدیک دعوت کا بنسب آپ کو حاصل ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ کا فرض ہے آپ اگر کسی بڑے سے بڑے جرم کا ارتقاب بھی کر رہے ہیں اور آزان ہو گئی ہے تو مسلمان کی حیثیت سے نماز کے لیے اٹھئے یہ نماز آپ کے اخلاق اور کردار پر اثر انداز ہوگی اگر شعور کے ساتھ پڑی جائے گی دعوت بھی شعور کے ساتھ دینی چاہیے بے شعوری سے نہیں دی جا سکتی شعور کے ساتھ دی جانے والی دعوت آپ کے شعور پر بھی اثر انداز ہوتی ہے ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے وہ پھر ایک تھوڑی سی کنفیوزن اس سے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے اس کو کیسے اس کے ساتھ اس میں جب بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اس بات کا عہد کیا کہ تم اللہ کی آواز پر اٹھو گے اور اٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو تم نے ایک ایسی بات کہی اور جب موقع آیا تو تم پیچھے ہٹ کے بیٹھ کے یہ آیت اس سیاق میں بیان کی گئی ہے یہ بالکل دوسرا کانٹیکسٹ ہے یہ اصولاً یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو وہی کہنا چاہیے جو آپ کر رہے ہیں اور آپ کو وہی کرنا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی تو نفی نہیں ہو رہی لیکن کیا اس کے نتیجے میں آپ باقی ذمہ داریوں کو چھوڑ دے کیا اللہ تعالی نے وہاں یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ تمہارے کردار میں یہ خامی موجود ہے تو کل سے نباز نہیں پڑھو گے کل سے روضہ نہیں رکھو گے پہلے اپنے کردار کو سوال پہلے اپنے کردار کو بہتر کرو تو اصل میں انسانی کردار کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایک جگہ پر بند کر کے انسانی کردار کی تشکیل کر سکتے ہیں وہ میدانِ کارزاری بھی ہوتی ہے اللہ تعالی نے جو مذہب ہمیں دیا ہے جو دین ہمیں دیا ہے یہ اس اصول پر نہیں دیا کہ آپ دنیا کو چھوڑیے اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق کی اصلاح کیجئے یہ اس اصول پر دیا گیا ہے کہ نہیں آپ کی امتحان کی جگہ یہ دنیا ہے مجھ سے ایک بہت عزیز نے پوچھا ایک مرتبہ کہ دیکھئے میں اپنے آپ کو بہت پاک صاف رکھنا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو بہت شائستہ بنانا چاہتا ہوں میں اخلاقی اقدار کا پابند ہو کر رہنا چاہتا ہوں لیکن میرا احساس یہ ہے کہ اگر میں نے شادی کی اگر میں نے گھر بسایا اگر میں نے معاشقی جدوجود کی تو میں عالی اخلاقی اقدار پر قائم نہیں رہ سکوں گا تو میں آج کل صوفیانہ اخلاق اقدار سے بہت پتاثر ہو رہا ہوں میرا خیال ہے کہ مجھے تر کے دنیا کو اختیار کر لینا چاہیے تو میں نے اس کی خدمت میں یلز کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کس جرم کا ارتکاب ہوگا یہ خدا نے جو امتحان کی جگہ مقرد کیا اس سے فرار ہوگا اس کے بعد آپ عالی ترین اخلاق کا نمونہ بن کے بیٹھ جائیں آپ امتحان میں تو ناکام ہو گئے امتحان یہی دنیا ہے آپ کی اس دنیا میں آپ کا گھر ہے آپ کی بیوی ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے گرد و پیش کا ماحول ہے آپ کا ملک ہے آپ کی قوم ہے اور پوری دنیا ہے اس دنیا میں آپ عالی اخلاق کے علم بردار بن کر رہیں گے اس میں غلطیاں بھی ہوں گی کوتائیاں بھی ہوں گی وہ ہم سے بھی ہو رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کوتائیوں کا علاج بھی یہی ہے کہ آپ اپنے اصل منصف کو پہچانے آپ کو خدا نے اپنی دعوت کا پیغامبر بنا کے دنیا میں کھڑا کیا ہے یہ دعوت عالی اخلاق کی دعوت ہے دنیا کو جب آپ کہیں گے اور بار بار کہیں گے سچائی پر قائم ہو جاؤ تو آپ کا اپنا ضمیر بھی اس دعوت کو قبول کرے گا چاہے سب بلکل ہماری پوری جو امت مسلمہ ہے ظاہر ہے جیسے عوام ہیں ویسے ہی ہمارے حکمران ہیں آلموسٹ کوئی فرق نہیں ہے اس سے نکلنے کے لیے کیا صورتحال ہے ہم اپنے اخلاق کو کیسے سواریں گے اور کس طرح سے عالمی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں گے دیکھئے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جو ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے وہ قانون یہ ہے کہ وہ انسانوں کے مابین کی پیدائش کا عمل ہے اس کو نہایت توازن سے قائم کیے رہتے ہیں کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی تعداد میں کوئی ادمی توازن پیدا ہو گئے ہو یعنی ادمی توازن کوئی جنگ ہو جائے گی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو کچھ وقت کے لیے ہوگا اس کے بعد قدرت کا نظام اس کو پھر متوازن کر دیتا ہے یہی معاملہ صلاحیتوں کا بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ آلہ اخلاق کے لوگ بھی پیدا کرتا ہے آلہ صلاحیتوں کے لوگ بھی پیدا کرتا ہے یہ جو بعض وقت آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ نمائیہ نہیں ہو پا رہے تو اس کی وجہ قوم کا انحتاط اور زوال ہوتا ہے لوگ موجود ہوتے ہیں تو قوم کے اندر جو لوگ دانشبر ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دیا ہے کہ وہ چیزوں کا تجزیہ کر سکیں ان کو دیکھ سکیں صحیح اقدار پر قائم رہ سکیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ کام انجام دیں ہمارے ہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائیٹی کے اندر سارے لوگ احمد الناس نہیں ہوتے ان میں جج بھی ہوتے ہیں وکیل بھی ہوتے ہیں اسابطہ بھی ہوتے ہیں دانشبر بھی ہوتے ہیں صحافی بھی ہوتے ہیں علماء بھی ہوتے ہیں سائنس اور اس طرح کے دوسرے روم کے ماہرین بھی ہوتے ہیں انہی کے اندر وہ لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو جب اس چیز کا شعور حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اپنی قوم کو صحیح سمد دکھاتے ہیں اصلی چیز یہ کیا ہے اصلی چیز یہ ہے کہ ہمارے یہ جتنے طبقات ہیں یہ سب کے سب قوم کو جذباتیت کی تعلیم دیتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ محض جنگ و جدال سے قوموں کو غلبہ حاصل ہو جائے کرتا ہے ان کے دماغ کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سمجھیں کہ قوموں کے دنیا کے اندر برتری کی بنیاد علم اور اخلاق میں برتری ہے یعنی اگر آپ علم کے میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں آپ اخلاق کے میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں تو اصل میں آپ نے اپنی موت کے پروانے پر دست کر دیئے ہیں پھر اس کے بعد ہر دن آپ کے لیے ایک نئی موت کا پیغام ہے آپ کے لیے زندگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ زندگی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ کی تغود ہو آپ کی جد و جہود آپ کے وسائل آپ کا بجٹ ان سب کی اولین ترجیح یہ ہے کہ آپ کو اپنی قوم کو علم اور اخلاق کے لحاظ سے برطری کے مقام پر پہنچانا ہے آئیے فیصلہ کر لیجئے اور اپنی ترجیحات تبعیل کر دیجئے آپ پھر یہ دیکھئے کہ دنیا کے اندر آپ کس طرح کی قوم بن کے نکل بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور کسی مزید تفسرے کی ضرورت نہیں ہے اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ